ہیلو ایرے ویوان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی خوش بدار شادی اور پارٹیوں میں بننے والی چکن کی ریسیپی تو چلیے دوستو اس ریسیپی کو ہم نے کیسے بنایا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو بنانے کے لیے ہم نے جارم ایٹ کریں گے ایک مٹھی ہرہ دنیا چھے سے ساتھ ہاری میرچو کو ایٹ کریں گے پودینہ کے پتے ایک مٹھی ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کے پیاز کو ہم نے رفلی چاپ کیا ہوا ہے دس سے پندرہ لسن کی کلیا دو انچ درکھا ٹکڑا اس کو ڈال دیں گے ساتھ میں ہاں پہ ہم نے سابت گرم مسائلے لیے ہوئے ہیں ایک ٹیبل سپون کے اراؤن سونف دیر ٹیبل سپون کے اراؤن دھنیا پندرہ سے بیس کاجو لے لیا ہے ایک انچ کے اراؤن جو میں نے دالچینی کا ٹکڑا لے لیا تھا ہافٹی اسپون کے اراؤن کالی میرچ اور لانگ تین سے چار اس کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے اراؤن ناریل کا برادہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ یہاں پہ ڈرائی کوکونٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں خش خش اٹھ کریں گے ہافٹی اسپون کے اراؤن تھوڑا پانی اٹھ کر کے اس کو ہم نے سموتھ لی پیس لینا ہے بہت ہی فائن ہم نے اس کو پیس لینا ہے بیچ بیچ میں اپنے جار کو اپن کر لیں اس میں تھوڑا پانی کی ضرورت لگے تو آپ اٹھ کریں اور اس کے بعد ہمیں اس کو پیس لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم نے ہاں پہ بہت فائن اس کو پیس کے اس کا پیس تیار کر لیا ہے اس کو اب ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں نیکسٹ سٹیپ کے اور ہمیں ہاں پہ چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے تو ہم نے ہاں پہ ایک چوپر میں ایک میڈیم سے اس کے ٹماٹر کو اٹھ کریں گے بس طریقہ سے چوپر نہ ہو تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو باریک کر کے کر لیں یا پھر آپ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں پیس کے یہاں پہ ہم نے فائن اس کا چوپ کر لیا ہے ٹماٹر کو اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں ساتھ میں ہاں پہ ہمیں پتی لی لے لیں گے اس میں ہم نے آئیل کو اٹھ کر لینا ہے اس ریسیپی میں تھوڑا آئیل ہے نا زیادہ ہی یوز ہوتا ہے ساتھ میں ایک دالچینی کا پتہ اٹھ کریں گے اسی کے ساتھ دو سے تین جو ہے لاؤنگ لے لیا ہے ایک چکر پھول دو ہری لائچی ایک دیس پتہ ایک موٹی لائچی ایک دالچینی کا فادین کا پھول کو اٹھ کریں گے جیسے ہی یہ آئیل میں کڑکنے لگ جائے یہاں پہ ہم نے ہافھ اونین کو باریک کر لچوں میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی ہم نے براؤن کر لینا ہے اس کے ساتھ اچھے سے جب یہ براؤن سا ہو جائے گا اس میں ہم اٹھ کریں گے چوب کر کے رکھا ہوا ٹاماتروں کو ملا دیں گے ایک بار اس کے بعد حلدی کو اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون کے ارون حلدی اٹھ کر لیا ہے ساتھ میں پیسا ہوا مسالے کو شامل کر دیں گے تھوڑا سا جار میں ہم پانی اٹھ کریں گے اور اس کو بھی ہم نے اسی میں اٹھ کر لینا ہے اور ایک بار ہم نے مسالوں کو ان ساری چیزوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائے ایک سا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈکن کو ڈھک دیں گے جو مسالے ہیں اس کو ہم نے کوکونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ساتھ میں میں نے اس میں نمک کو شامل کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ استعمال کیجئے گا کم یا زیادہ آپ یہاں پہ نمک کو کر سکتے ہیں ڈکن کو ہم نے اپن کر لیں گے 3 سے 4 منٹ بات آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سپریٹ ہونے لگا ہے مسالہ کافی اچھی سے بون چکا تھا ایک بار میں ملا دوں گی اس کو کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی کو ایڈ کرنے سے اس کا ٹیکسچر بہت ہی زیادہ اچھا بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ اتنا خوشبو دار اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے جب آپ اس کو بنا رہے ہوں گے تو آپ کا گھر خوشبو سے اتنا اچھا سے مہک جائے گا بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوتا ہے آپ ضرور سے اس کو ایک بار ٹرائی کریں ڈکن کو میں نے ڈک دیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈکن کو ہٹا لیں گے ایک بار ملا دیں گے دہی بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون چکا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک کلو گرام کے اراؤنڈ جو ہے نا چکن کو لے لیا تھا اس کو ہم نے کلین کر کے رکھ لیا تھا اس کو ڈال دوں گی ڈال کر کے ہم نے یہاں پہ اس کو ملا دینا ہے اس ریسیپی میں کوئی بھی پانی وغیرہ میں شامل نہیں کروں گی کیونکہ دہی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اور چکن کو ہم نے ایڈ کیا ہے تو اس میں اپنا ہی پانی جو ہوتا ہے اسی سے یہ کوک ہوگا ساتھ میں یہاں پہ میں نے لیمن جیوس کو ایڈ کر رہی ہوں ہاف لیمن جیوس جو ہے ہم اس میں سکویز کر لیں گے ملا دیں گے ایک بار اور ڈکن کو ڈک دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا تب تک کوک کریں گے جب تک چکن جو ہے نا اچھے سے گلہ نہ ہو یہاں پہ میں نمک کو چیک کر رہی تھی نمک ایک دم پرفیکٹ ہے ڈکن کو ڈک دیں گے کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ بعد میں نے آپ پہ گیس کا فلیم جو ہے بند کر لیا ہے اور ڈکن کو میں ہٹا رہی ہوں اوپر سے میں نے تھوڑا سا ہر دنیا کو ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں ہری مرچو کو شامل کر دیں گے ملا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور ٹیکسٹر دونوں اتنا زبردست بنے گا نا کہ آپ کوئی اقین نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے بہت ہی ڈیلیشیز بنتا ہے آپ اس کو گی رائس کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت ہی زبردست بنے گا تو آج کی یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ پر لازمی بتائیے گا اور نیکس کونسی ریسیپی آپ ہماری دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو چلیے دوستو یہاں پہ ہماری آج کی یہ ریسیپی بن کے تیار ہو گئی ہے ملیں گے کوئی نیکسٹ ریسیپی کے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خوبصا خیال رکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ